جی اسلام علیکم دوستو دوستو ماشاءاللہ شوک کر لیں یہ جی سیال گوٹی کو بوتر دکھاؤں گا تقریباً سارے جوڑے ملے ہوں ہیں رمضان اوپر ہے اور سپیشلی میرے جیسے بھائیوں کے لیے جو زیادہ پیسے خرچ کر کے اچھے بریڈر پرندے نہیں خرید سکتے اور یہ سپیشلی ویڈیو ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو چاہتے ہیں جی کہ ان کے جو ہے بچے اڑیں اور اڑ کے واپس بھی آئیں یہ جوڑے شام تک تو بچے نہیں اڑائیں گے ل لیکن واپس انشاءاللہ لازمی کریں گے اللہ کے چاہنے سے یہ بڑے اچھے جوڑے جوڑے سارے ملے بلائے ہیں جو میں آپ کو دکھاؤں گا ایک کا جوڑا ہوگا میں بھی نہ ملا ہو لیکن نارمادیاں پوری کر دوں گا یہ سپیشل رمضان اوفر ہے اور انتہائی مناسب قیمت میں کبوتروں کے لحاظ سے مناسب قیمت کا مطلب فوراں آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں دو ڈھائی سو تین سو وہ بھائی پھڑت کے کبوتر ہوتے ہیں وہ بھی آج کل جو ہے ساڑھ 251 میرا وٹس ایپ کا نمبر ہے لوکل نمبر بھی یہ ہے یہ آپ کو ایک بڑا اچھا پیکیج دینا ہے لیکن پیکیج دینا ہے یہ پوری لوٹ کی صورت میں یہ نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا ایک پیس نکالے ایک نکالے یہ پوری لوٹ ہوگی پھر بڑا اچھا پیکیج ہوگا آپ کو مزا آئے گا بہت بہت مزا آئے گا یہ جی پہلا جوڑا ہے یہ سیالکوٹی موٹیوں والا جوڑا ہے یہ نر ہے بڑے سائز میں آپ کو پتا کاسدار اس کی گردن ہے ٹھیک تھا کاسدار گردن ہے وہ فیمیل ہے اور دوسرا جی یہ ہمارے دیسی جو کبوتر ہیں پپلان والے دوسرا جوڑا وہ ہے جس کا نر نیچے چلا گیا ہے اوپر آتا ہے میں جوڑا اکٹھا کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ آگیا جی اوپر یہ اس کی فیمیل ہے یہ دیسی کبوتر ہیں دیکھ اکمل خان صاحب پپلان والے جو ہیں یہ وہ والے دیسی ان کے گھر کے نہیں ہیں نا ان سے آئے ہوں ہیں برحال یہ وہی بریڈ ہے پپلان والے جو دیسی کبوتر ہیں ہمارے یہ جوڑا ملا ہو بھائی جی انڈے بچوں کی گارنٹی ہے کیونکہ انڈے بچے انہوں نے میرے پاس کی ہوں ہیں اس جوڑے نے موتیوں والا جو جوڑا ہے وہ نر بوتر ڈالتا ہے مادہ نے انڈے نہیں دیئے کیونکہ وہ جوڑا میں نے توڑ دیا تھا بچے جو ہے اچھے نکلیں گے پھر میں رمضان اوپر لگانے تھی کبوتر پیچھے کوئی پڑے نہیں ہے پر چیز میں نے بند کی ہوئی ہے رمضان میں تو یہ جی یہ فیمیل ہے یہ میل ہے یہ دو جوڑے ہوگے میں نے تھوڑے تھوڑے چھوڑ کے دکھاتا ہوں تاکہ نہ آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو جائے پسند کرنے میں بھی یہ بڑا شاندار نار ہے جی جس کے پاس بھی جائے گا وہ یاد ہی کرے گا جوڑا لگا رہنے دے جو بھی بھیکری دے ان کی جھولیاں لے بچے اڑھائے اس کے بعد جوڑا چاہے توڑ دے یہ نرنے بھی جو خریز ختم کرنی ہے بڑی خوبصورتی بنائے گا چار پیس ہوگے جی یہ جی چار پیس میں نے اور ایڈ کی ہیں یہ دیوانسہ والے چاروں کے چاروں پیس ہیں اور یہ تقریباً فیمیل سے ساری اور یہ لال دورے کے ساتھ ہے یہ بلکل نیلی کا چنکھوں میں نہیں ہے یہ لال دورے کے ساتھ ہے یہ میں بتاتا چلوں کیونکہ ریٹ وہی ہے ریٹ کے لحاظ سے یہ فیمیلز بڑی اچھی ہیں ان کے جو بلڈ لائن ہے میں نے بڑی سیل کی ہوئی ہے یہ چار فیمیلز ہی رہ گئی ہیں میرے پاس یہ بھی فیمیلز اندری میں نے ٹال دی ہے میں نے کہا جی لوٹ جو ہے مکمل ہو جائے قوانٹی میرے پاس کم ہو جیسی سیالکوٹی کبوتروں کی یہ جی ان کو چلتا پھرتا دیکھیں چار پیس ہیں ان پر زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا کیونکہ اور کبوتر آرہے ہیں ان کے ساتھ پھر آپ ان کو چلتا پھرتا دیکھ سکتے ہیں پھرتا ہے یہ دیکھیں جی چار پیس آٹھ فیس ہو گئے ٹوٹل یہ جی مزید اندر ایٹ کیا ہے دو جوڑے ایک یہ جی گوجرے والا نر ہے اس کے ساتھ والی ملہ ہے یہ جوڑا بھی نہیں ملا ہوا یہ میں نے توڑ دیا تھاこれ جب آیا تھا تو ملہ ہوا تھا یہ فیمیل ہے اور یہ اس کا ملہ ہے یہ جوڑا اس کے بعد یہ چوئی مادہ ہے بڑی شاندار مادہ ہے یہ چوئی مادہ ہے اس کے اندوں کے کوئی گرنٹی نہیں ہے میرے پاس اس نے کوئی اندیں نہیں دیئے اور اس کے ساتھ یہ والا میل چھو� ہے گی یہ والا نر یہ چوئی مادہ گوجرے والا اور اس کے بعد جی آخری جوڑا یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ بارہ اور جناب یہ ایک سیالکوٹی فیمیل اور یہ اس کا کل دنبا میل یہ سارے بڑے اچھے ہیں یہ بچے اڑھائیں گے قیمت آپ نے دیکھنی نہیں ہے یا سادگی ان کی دیکھنی نہیں ہے کبوتروں کی گارنٹی ہے جی یہ مناسبی پیسوں میں اچھے کبوتر میں آپ کو دے رہا ہوں اور انشاءاللہ اللہ آپ بھائی کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے یہ تقریبا سیالکوٹی کبوتر ہی ہو گئے سارے چودہ پیس ہیں اور چودہ پیسز کا ریٹ جو ہے وہ پندر آتھ روپے پر پیس کے لحاظ سے ہے اور سارے اکٹھے دینے ہیں ایک آدھ اپیس لینے والوں سے ایڈوانس معذرت ہے یہ سارے ایک ساتھ دینے ہیں میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے پیکیج وہ لگا دیا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے یہ رمضان پیکیج ہے سپیشر رمضان پیکیج جو بھائی یہ لینا چاہے وہ آپ نہ کر لیں 0333 7902551 میرا وٹس ایپ کا نمبر ہے لوکل نمبر بھی یہی ہے ڈریکٹا پول کریں وٹس ایپ پر آپ پہ جائے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ